نمازکار آپ ہیں آئی بین سیون کے ساتھ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں دیش بھر کی سواغ خبروں پر شکروبار کو عام آدمی کے لیے راہت بھری خبر آئی ہے تیل کمپنیوں نے ایک بار پیسے پیٹرول ڈیزل کے دام میں کٹوٹی کی ہے پیٹرول دو روپے تیرالیس پیسے اور ڈیزل تین روپے ساٹھ پیسے پرتی لیٹر سستا ہو گیا ہے قیمت گھٹنے کے بعد دلی میں پیٹرول کی خیمت پرتی لیٹر چو سٹھ روپے ساٹھالیس پیسے ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل کے قیمت چھالیس روپے بارہ پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہے تیل کی گھٹی ہوئی خیمتیں آدھی رات سے لاغو ہیں دو ہفتے پہلے بھی تیل کمپنیوں میں پیٹرول ڈیزل کی خیمتوں میں کٹوٹی کی گئی تھی انٹرناشنل ریٹنگ اور ریسرچ فرم کرسل کے مطابق آنے والے وقت میں دیش میں ڈیزل اور پیٹرول کے دام میں اور کٹوٹی ممکن ہے بینہ سبسیڈی والی لپی جی کی قیمت میں بھی تیس روپے پچاس پیسے پرتی سلنڈر کی کمی ہوئی ہے انڈین آئل کورپریشن نے کہا ہے کہ دلی میں بینہ سبسیڈی والی لپی جی کی قیمت تیس روپے پچاس پیسے گھٹا کر اب 585 روپے پرتی 14.2 کلو سلنڈر کر دی گئی ہے اس سے پہلے بینہ سبسیڈی والی سلنڈر کی قیمت ایک جولائی کو 18 روپے پرتی سلنڈر ہٹا کر 608 روپے پچاس پیسے کر دی گئی تھی وہ بھوکتاؤں کو ایک سال میں سبسیڈی والی 12 سلنڈر ملتے ہیں جن کی در دلی میں 417 روپے اور 82 پیسے پرتی سلنڈر ہے گجرات میں بھاری بارش کے چلتے گجرات کی کئی علاقوں میں بارج جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں سورت کچھ اور اتر گجرات میں بارش کے چلتے تیس سے زیادہ پینے رکھ کر دی گئی ہیں اہمدباد میں دھروئی باندھ سے پانی چھوڑے جانے کے چلتے نشلی علاقوں میں پانی بھر گیا سابرمتی ندی افان پر ہے اور خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے وہی اتر گجرات میں تیز بارش کے چلتے راستے اور کئی پلٹوٹ گئے ہیں بارش کے چلتے سڑک دھز گئی ہے پاتن بناس کانٹھا کے کئی گاؤں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا گجرات میں سینو اور انڈی آریف کی ٹیمیں راحت اور بچاو کے کام میں لگی ہیں کھیڑا میں بچاو تین نے کئی لوگوں کو بارگرست شیطروں سے سرکشت نکالا راجستان میں بھاری بارش سے حالات بتر ہو گئے ہیں جالاور ماؤنٹ ٹابو جوتپور پالی ادیپور بارمیر اہور سمیت کئی زلے ہیں جہاں پہ لگاتار چھے دنوں سے بارش ہو رہی ہے اور بارش نے تباہی مچا رکھی ہے بار کی وجہ سے کئی گاؤں کا سمپرک مکھے علاقوں سے ٹوٹ گیا ہے جالاور میں بار کی چپیٹ مائے گاؤں میں پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کئی مکان پانی میں بوری طرح سے سما گئے ہیں انڈی آریف کے جوانوں نے پچھلے چار دنوں میں قریب پانچ سو لوگوں کو بارگرست شیطروں سے سرکشت بچا کا نکالا ہے لگاتار ہو رہی بارش سے سڑکے بھی بری طرح سے شتیگرست ہو گئی ہیں جوتپور کے لہاوٹ علاقے میں پچھلے ہفتے یہاں پہ بھاری بارش کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے ہو رہی بارش میں قریب آدھا درجن مکان ڈھے گئے ہیں بھاری بارش کی وجہ سے سڑکوں پر بھی دیکھا جا رہا ہے کافی زیادہ نقصان کھیتوں میں بھی کافی پانی جمع ہو گیا ہے دیا ہے بھاری بارش کی وجہ سے ناشنل ہائیوے پیسٹ پر بھی پانی بھر گیا ہے سڑک بھی کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہے جس سے لوگوں کو دکھت ہو رہی ہے بھولپور زلے کے چمبل ندی پر نہانے گئے تین بچوں کی پانی میں تیز بہاف کے چلتے ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے جانکاری ملنے پر پولیس کے ساتھ گوتا خورو کی ٹیم بھی پہنچی ہے لیکن بچوں کا پتا نہیں چل پایا ہے شہر کی پورانی سرائے کے رہنے والے آج سے دس ورش کے کچھ بارلہ کا چمبل ندی پر نہانے گئے تھے جس میں سے تین بچے بہے گئے بچوں کی تلاش کے لیے اب بھی گوتا خورو کی ٹیم کام کر رہی ہے یوپی کے کنوج میں ایک پترکار کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اپرادی فرار ہو گیا ہے موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو کبزیں ملے کر پوسٹ موٹن کے لیے بھیج دیا پترکار راجہ چطرویدی گھر کے پاس دکھالی پڑے پلوٹ پر بیٹھے تھے تب ہی اگیات حملہوروں نے اس پر گولی چلا دی جس سے اس کی موت ہو گئی پولیس کے مطابق آپسی رنجش کی وجہ سے ہتیا کو انجام دیا گیا لاپروہی کے آروپ میں دلی پولیس کے ایک سب انسپیکٹر کو سسپین کر دیا گیا آروپ ہے کہ نند نگری میں ایک شخص نے جب پتنی کے سامنے خودکشی کی دھنکی دی تو شقایت کے باوجود پولیس نے کارروائی سے انکار کر دیا شقایت کرنے والی مہیلہ جب گھر لوٹی تو پتی نے پھانسی لگا کر جان دے دی تھی بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ جون میں ہوا زمین کی عدلہ بدلی کا اعتحاسک سمجھوتا آدھی رات سے لاغو ہو گیا ہے اسی سمجھوتے کی لاغو ہونے کے ساتھ ہی بھارت کی ایک سو گیارہ کالونیاں بانگلہ دیش کی ہو گئی ہیں اور بانگلہ دیش کی باون کالونیاں بھارت کی بھارت میں جن راجو کی کالونیاں کی عدلہ بدلی ہوئی ہے اس میں اسم میگھالے ترپورا پچھن بنگال ہیں ایک انوان کے مطابق عدلہ بدلی میں شامل بھارتی کالونیاں میں قریب 37 ہزار لوگ رہتے ہیں جبکہ بانگلہ دیشی کالونیاں میں 14 ہزار لوگ رہتے ہیں بھارت اور بانگلہ دیش کیسے سمجھوتے کہ چلتے جہاں بانگلہ دیش کو 10 ہزار اکر زمین ملی ہے تو وہیں بھارت کو صرف 500 اکر زمین ملی ہے موبائل آپریٹروں نے شرینگر سے اپنے شوروم بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے شرینگر میں موبائل کمکیوں کے شوروم پر پچھلے مہینے ہوئے حملوں کے بعد کئی موبائل کمکیوں نے یہ فیصلہ لیا ان موبائل کمکیوں نے ارستائی طور پر اپنے شوروم کو بند کرنے کا فیصلہ لیا پچھلے دنوں شرینگر اور آس پاس کے کئی علاقوں میں آتنگوادیوں نے موبائل شوروم اور ٹاورز پر حملے کیے تھے جالندر پولیس نے کڈنی کی خرید فروخت کرنے والے کا گینگر کا بھانڈا پھوڑ کیا ہے پولیس نے اس راکٹ کو چلانے والے چار لوگوں کو گرفتار کیا اور اب ان سے پوشتا جاری ہے کڈنی راکٹ چلانے والے ان لوگوں پر آروپ ہے کہ وہ غریب لوگوں کو پیسے کا لالش دے کر اپنے جال میں پھساتے تھے پھر جالی خاکزات تیار کروا کر کینگی کا سوادھا کرتے تھے اور ضرورت مندوں سے موٹی رقم لے کر بیچ دیتے تھے ممبئی میں سوائن فلو سے اب تک مرنے والوں کی سنکھی 28 پہنچ چکی ہے صرف جولائی میں سوائن فلو سے 7 موتیں ہو چکی ہیں اس کے علاوہ مہراشتر میں بھی سوائن فلو پیر پسان لے لگا ہے مہراشتر میں آج سے LBT یعنی کی لوکل واری ٹیکس کو ختم کر دیا گیا ہے سرکار نے اس کا اعلان بجت ستر میں کر دیا تھا لیکن شکروار کو نئی نوٹیفیکشن کے ساتھ اسے جاری کر دیا گیا دراصل بی جی پی نے اپنے چناوی گوشنا پتر میں LBT کو ہٹانے کا وعدہ کیا تھا LBT اور اوپٹرائی کے ذریعے راجس سرکار کو سالانہ 14,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا راجس پر ملتا ہے LBT ختم ہونے کا ویپاریوں نے سواگت کیا ہے کاروباریوں کا ماننا ہے کہ LBT ختم ہونے سے کاروباریوں کے ساتھ ساتھ گراہکوں کو بھی فائدہ ہوگا آج سے شروع ہو رہے ساون کے دوران کاروبار میلی کی سرکشہ کے لیے اترہ کھنڈ پولیس نے سرکشہ کے تگڑے انتظام کیے ہیں ہر ادوار میں میلے پر نظر رکھنے کے لیے قریب چار درجن CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں کاروبار میلی کی سرکشہ کے لیے سات SSP, 22 CEO اور 48 انسپیکٹروں کے علاوہ P.A.C کی 11 کمپنی تنات کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ اردسینک بلو کی 6 کمپنی بھی سرکشہ میں لگائی گئی ہیں آج سے شروع ہوئے کاروبار یاترہ میں شیو بھکتوں نے پلول سے یاترہ کی شروعات کی ہے شیو بھکتوں کے لیے زلہ پرشاسن کے ساتھ ساتھ کئی سوہن سیوی سنسدھاؤں نے بھی خاص انتظام کیے ہیں تاکہ ان کو کوئی دکھت نہ ہو اشان پوروڑیما کے موقع پر چھڑی مبارک کو شری نگر کے دشنامی اکھاڑے سے پہل گام کے سادھو پڑاو مندر پہنچا گیا وہاں دشنامی اکھاڑے کے مہند دپندر گری میں چھڑی پوجا اور آرتی کرائی دوسہ میں ہوئے سڑک حادثے میں زخمی ہیما مالینی کو سمیہ پر اسپتال پہنچانے والے ڈاکٹر شفکمار کو ہیما مالینی نے ممبئی بلا کر آبھاج اتایا ہے ہیما مالینی نے شفکمار کو دینر بھی دیا اس موقع پر ہیما مالینی کے ساتھ تا ان کے پتی دھرمیندر اور بیٹی عیشہ بھی موجود تھی آپ کو بتا دی کہ اس حادثے میں ایک بچی کی موت ہو گئی تھی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے تھے گروپورنیما کے موقع پر مہراشتر نمو نرمان سینہ کے پرموک راج تھاکرے ان دور پہنچے راج تھاکرے نے بتایا کہ بھائیو جی مہراج کے آگرہ کے چلتے ہوئے ان دور آئی ہیں کارکرہ میں تھاکرے نے مراتھی میں اپنا بھاشن دیا اس دوران تھاکرے نے بھائیو جی مہراج کے مہراشتر میں یہ ساماجے کاریوں کی تاریخ کی ہے اس موقع پر تھاکرے نے ایک بار پھر سے میڈیا پر نشانہ سادھا اور کہا کہ وہ ہمیشہ ان کی نیگٹیف چھوی پیش کرتی ہے ممبائی کے پاس کے میرا روڈ کے گولڈن نیسٹ علاقے میں ایک سڑک حادثے میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ تین زخمی ہوئے ہیں آروپ ہے کہ 17 سال کا ایک ایوہ کار چلا رہا تھا اور وہ سنبھال نہیں پایا ہر دوئی میں ایک بار پھر سے یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ کار اور ایک پرائیویٹ بس میں زوردار ٹکر ہوئے جس میں ایک بچے سمیں چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ آٹھ لوگ گمہی روپ سے گھائل بتائے جا رہے ہیں گھائلوں کا اسپتال میں علاقے چل رہا ہے سہارنپور کے تھانہ جننپوری علاقے میں ایک یفتی نے اپنے پریمی پر بے وفائی کا آروپ لگا کر جم کر پٹائی کی پریمی کا نے پریمی کی پیٹتے ہوئے لاکھوں روپے ڈکارنے کا بھی آروپ لگایا مطر پردیش سرکار نے یوپی ٹیکنکل یونیورسٹی کا نام بدل کر پور راشپتی ڈاکٹر کلام کے نام پر کرنے کا فیصلہ لیا ہے یوپی سرکار نے ڈاکٹر کلام کی یاد میں یہ فیصلہ لیا مہراج سرکے سماج واتی پاتی کے اپادحک شفاروخ موسی نے مولان سنگھ یادب کو خط لے کر یاکوب مہمن کی پتنی راہم یاکوب کو سنسد صدد سے بنانے کی مانگ کی ہے اپنے پتر میں گھوسی نے لکھا ہے کہ راہم یاکوب مہمن سہائے لگ رہی ہیں اور ہمیں ساتھ دینا چاہیے اس کا ان کی مانگ ہے کہ راہم کو سنسد صدد سے بنا کر مظلوم کی آواز بنی چاہیے پرپورا کے راجپال تتھاگت روائے ایک ٹویٹ کر ویوادوں میں بھس گئے ہیں تتھاگت نے ٹویٹ کر یاکوب مہمن کے جاننے میں جنازے میں شامل لوگوں کے آتنگ کی ہونے کا اندیشہ جتایا ہے پرپورا کے گورنر نے سرکشہ جنسیوں سے ان لوگوں پر نظر رکھنے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جنازے میں شامل کئی لوگ آتنگوادی ہو سکتے ہیں روائے کے ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا میں ان پر حملے تیز ہو گئے ہیں انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے کسی سمودائے کا نام نہیں لیا اور نہ ہی کسی کو گرفتار کرنے کو کہا رنمول کانگریس نے دیریک اوبروائن نے ترپورا کے راجپال کے ویوادس پر ٹویٹ پر حملہ بولا اور اسے باتنے والا بیان بتایا تو کانگریس نے دھرم کو آتنگواد سے جوڑنے کو غلط بتایا جب مکشمیر کے باندھپور میں کانگریس ویدھائی کا اسمان ماجد میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ٹائگر میمن سے ملاقات کی تھی اسمان کے مطابق انہوں نے سو چاراندے میں پاکستان ادھگر کشمیر کے ایک ٹریننگ کیمپ نے اس کی ملاقات ٹائگر میمن سے ہوئی تھی اسمان نے کہا کہ انہوں نے سو تیراندے میں ممبئی بم دھماکو کو انجام دینے کا ٹائگر کو کافی افسوس تھا بتا دی کہ اسمان پہلے آتنگوادی تھے اور پھر مخیدھارہ میں لوٹنے کے بعد انہوں نے چنانو لڑا اور ویدھائک بنے ٹریننگر میں ایک بار پھر سے پاکستان کا جھنڈا لہرائیا گیا ہے شکروبار کو جمعی کی نماز کے بعد کچھ یوکو نے مسجد کے باہر پاکستان آئیسس اور لشکرے کے جھنڈے لہرائے حال کے دنوں میں کشمیر میں پاکستان کے جھنڈے لہرانے کی گھٹنا میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے ادھر حریت کانفرنس کے چیف امیر وائز عمر فاروق نے آتنگوادی یاکوب مہمن کی پھانسی کی کو راجنیتی سے پریریت بتایا ہے سرکار فلحال پھانسی کی سزا کو ختم نہیں کرنے جا رہی ہے سوٹرو کا کہنا ہے کہ سرکار نے کہا ہے کہ اس مدے پر اور بحث اور سوچ وچار کی ضرورت ہے اندر سرکار نے صاف کیا ہے کو لے کر سی بی آئی نے سپریم کورٹ کو اب تک کی تفتیش کا بیورہ دے دیا ہے اس بیچ سی بی آئی کے وقیل نے لوگوں کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے جانچ کے لئے کچھ اور سمیہ بھی مانگا ہے سی بی آئی جانچ کے لئے چھے سے آتھ ہفتے کا سمیہ مانگ رہی تھی یہاں پہ سی بی آئی لیکن کورٹ نے اسے صرف تین ہفتے کا اور سمیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ادھیکاریوں کی کمی جو پڑھ رہی ہے اس کے لئے دپارٹمنٹ آف پرسنل آنٹ فیننگ سے بات کی جائے اس بیچ مدھی پردیش کے مکہ منٹری شیورا سنگھ چوہان نے شکرووار کو دلی میں پی ایم موڈی سے ملاقات کی مانا جا رہا ہے کہ دونوں کے بیچ گیاپم کو لے کر چرچہ ہوئی ہے ہمارپور سے عام آدمی پارٹی کے ویدھائے کا پنکر جو پوشکر نیاروپ لگایا ہے کہ پارٹی اور کیجیوال سرکار انہیں کام نہیں کرنے دے رہی اور ان کے ڈوپلیکیٹ سم کا بھی بیجا استعمال کیا جا رہا ہے اب تک کیجیوال سرکار پوسٹر وار کے بہانے کنیو پر نشانہ ساتھ رہی تھی لیکن اب بیجیو پی نے کیجیوال سرکار کو کڑھ گھرے میں کھڑا کیا ہے بیجیو پی نے سرکار کے کام کارچ کے بخان پر خرچ کیے جا رہے پانسو چھبیس کروڑ کا حساب مانگا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ ارون کیجیوال سرکار ویگاپنوں پر بے حساب خرچ کر کے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے ڈلی کی ساکیت خود میں مکہ منظری ارون کیجیوال کا خلاف ڈلی پولس کے سپاہیوں کی ارضی منظور کر لی گئی ہے کیجیوال نے سپاہیوں کو تھلہ کہا تھا ڈلی کے پٹیالا ہاؤس کوٹ میں سی بی آئی کی وشیش ادارت نے راجہرہ کول بلوک آبنٹن میں نو ابھیوکتوں کے خلاف آروپ تیہ کر دیئے ہیں آروپیوں میں جھارکن کے پور مکھی منطری مدھو کوڑا بھی ہیں اس کے علاوہ پور کوئلہ سچیو ایچ سی گپتہ اور تب جھارکن کے مکھی سچیو رہے ایک اے باسو کا نام ہی شامل ہے سی بی آئی نے آروپ لگایا ہے کہ کورا اور گپتہ نے وشل کمپنی کو ایک اکول بلوک دلوانے میں فائدہ پہنچایا تھا اتر پردیش کے مکھی منطری اکیلیش کے چاچا اور منطری شفال یادو نے سرکاری پیسوں کا بیجا استعمال کر کے اپنے گروہ کے سممان کا آروپ لگایا ہے آروپ ہے کہ شفال نے اتر پردیش یوپی کے پور منطری امر مڑی ترپاٹھی کی بہو سارا کی موت ماملے میں جانچ جاری ہے اس بیچ سارا کے پتی امن مڑی ترپاٹھی پر سارا کے مائکے والوں نے فیس بک کے ذریعے کیمپنین چلانے کا آروپ لگایا سارا کے پریوار والوں کا آروپ ہے کہ امن مڑی فیس بک پر آپتی جنگ باتیں لکھ رہا ہے پولس اب یہ پتہ لگانے میں جوٹی ہے کہ فیس بک پیچ جیل سے اپ ڈیٹ ہو رہا ہے یا پھر کوئی اور کر رہا ہے ویدیش منطرالے کے مطابق 29 جولائے کو لیڈیا کے سرطے شہر میں چاروں بھاٹھیوں کو بندھک بنایا گیا ہے ان میں سے تین سرطے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اگواہ ہونے والوں میں سے دو ہیدراباد ایک رائچور اور ایک بینگیورو کے ہیں بھارت سرکار نے رہائی کی کوشش تورن تشروع کر دی ہے چار میں سے دو بھارتی سرکشت واپس یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں ویدیش منطری سشمان سکراج نے دو بندھکوں کی رہائی پر خوشی بھی جتائی ہے بھارت سرکار نے آئیسس کے پربھا والے علاقوں میں بھاٹیوں کو نہ جانے کی سلہ دی ہے ہنڈری گری منطری راجنان سنگھ نے کانگریس اور اس کی پور و یو پی سرکار پر بڑا آروپ لگایا سنسد میں انہوں نے کی کوشش ہوتی ہے کہ آتنگوات کو ایک دھرم سے جوڑ دیا جائے مانسون سترہ کی دوسرے ہفتے کے آخری دن شکروعار کو بھی کانگریس کے ہنگامی کی وجہ سے سنسد کی کاریوہی نہیں چل پائی اب سرکار نے اس ہنوار کو سرودلیا بیٹھا بلانے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری پرساران سے کانگریس کو دو رکھنے کے آروپوں کے مدنظر کانگریس سانسد شکروعار کو بڑے سائز کے پلیکارڈ لے کر روپ صبح میں پہنچے اور نارے بازی شروع کر دی ایف ٹی آئی پونے میں جاری ہرتال پر جاری راجنیتی اب چرم پر پہنچ گئی ہے ہرتال کے پچاس سوے دن کانگریس سفادی اکش راہل گاندھی نے ہرتالی چھاتروں کے اندولن کا سمرتن کر سرکار اور سنگ پر جم کر نشانہ سا تھا راہل نے کہا کہ سرکار کو گجیندر چوہن کی نفتی کے مسئلے پر چھاتروں سے بات کرنی چاہیے چھاتروں سے قریب گھنٹے بھر بات کر راہل میڈیا سے مخاطب ہوئے آئی بین سیون سمداتا دنیش موریا کے سوال کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا کہ ضرورت پڑی تو وہ یہ مدہ لوگ صبح میں بھی اٹھائیں گے انہوں نے سرکار اور اس سے جڑے لوگوں کی وچاردھارہ کا ویروت کرنے والوں کو راشتر ویروتی قرار دیے جانے کا آروب لگایا وہی بیجوپی نے راہل گاندھی کو چھاتروں سے ہوئی ملاقات کو فوٹو اپرچونٹی قرار دیتے ہوئے اس مدے پر سیاست کرنے کا آروب لگایا وہی سرکار نے صاف کہہ دیا ہے کہ گجیندر کے ماملے میں پیچھے وہ نہیں ہٹے گی ادھر چھاتروں نے بھی صاف کر دیا ہے کہ مانگے پوری ہونے تک وہ بھی ہر تال پر جاری رہیں گے راہل گاندھی کے دورے کے دوران اب بیجوپی اور نسو آئی کے کارکرتاؤں کے بیچ تناتہ نہیں ہوئی بیجوپی کے کارکرتاؤں نے راہل پہ خلاف جم کر نارے بازی کی اٹاری ایکسپریس کے جزریے پاکستان سے آئی ایک سندگ دمہلہ کو پنجاب کے جالندھر سے گرفتار کیا گیا بتا جارہا ہے کہ وہ کراچی سے ٹرین میں سوار ہو کر بینا پاسکورٹ ویزا اور ٹکٹ کے بھارت آئی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں اٹاری ریلوے سٹیشن پر اسے چیک نہیں کیا گیا حالانکہ بعد میں ایک ٹکٹ چیکر کی سترتہ کی وجہ سے محلہ کو جالندھر ریلوے سٹیشن پر گرفتار کر لیا گیا اب سرکشہ ایجنسیا اس بات کی جات کر رہی ہے کہ بھارت میں آنے کا اس محلہ کا مقصد کیا ہے حالانکہ پوچھتاچ میں محلہ عجیب و غریب بیان دے رہی ہے بیان میں یہ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے ماموں سے ملنے آئی ہے اور پھر کئی فلمیں ستاروں کا بھی نام لے رہی ہے فروخہ بعد میں پولس کرویوں پر ایک نابالک لڑکے کو تھانے میں بیل سے بری طرح سے پیٹنے کا آروپ لگا ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد چار پولس کرویوں کو لائن حاضر کیا گیا پویٹ لڑکے کو چوری کے آروپ میں پکڑ کر لائے گیا تھا تھانے اور آروپ ہے کہ پوشتاچ کے نام پر داروگا اور دو سپاہیوں نے جم کر پیٹا وہاں موجود کچھ لوگوں نے پٹائی کو موبائل میں قید کر لیا بیہار کے نالندہ میں چھاترہ کے ساتھ چھڑکانی کرنا ایک یوک کو مہنگا پڑا دراصل آروپی یوک نے چھاترہ کے ساتھ چھڑکانی کی تو چھاترہ نے ساہس کا پریچہ دیتے ہوئے اس یوک کو پکڑ لیا یوک نے چھاترہ کے ساتھ مارکیت بھی کی لیکن اس نے یوک کو چھوڑا نہیں سوچنا ملتے ہی لڑکی کے پریوافرالے موقع پر پہنچے اور مجنو کی دھنائی کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کر دیا حاجیپور کے سیویل کوٹ میں مومبائی سیریل بم بلاست کے دوشی یاکوب میمن کو دی گئی پھانسی ماملے کو لے کر سوال اٹھائے جانے والے دس لوگوں پر مقدمہ درج ہوا ہے کانگریس کے دو بڑی نیتہ دکوجہ سنگھ اور سانسر ششی خرور کے علاوہ اسودین اویسی اور اے آئی ایم کے مہراشت ویدھائی کا وارش پتھان پر بھی کیس درج ہوئے ہیں یہ ماملہ سی جی ایم کورٹ میں دائر کیا کیا ہے یو پی کے گورکپور میں سیارکی ایس جوان کے پریوار کے گھر پہنچے تو وہاں سے بدبو آ رہی تھی پولس کو اس کی اطلاع دی گئے اور پولس نے جب گھر کا دروازہ کھلا تو جوان کی پتنی دو بیٹیاں اور ایک بیٹے کا شف برامت ہوا فلحال ہتیا کی وجہ کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا ہے پولس نے کیس درج کر جان شروع کر دی ہے جھارکن کے خوٹی میں ایک سکورپیو یہاں پر پل کے پاس انینترت ہو گئی اور پھر گر گئی اس حادثے میں سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے سبھی مرتکوں کی پہچان بھی ہوئی ہے وہ اوڈیشہ کے بتائے جا رہے ہیں پھانے کے بھیونڈی میں پیسے کی بارش کرنے کے لیے نابال ایک بچی کے ساتھ ریپ کاروپ ایک بابا پر لگا ہے پیڑت بچی کے شقائد پر نو لوگوں کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے اس معاملے میں آروپی بابا سہی چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا پولس کے مطابق یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اپنے غریبی مٹانے کے لیے پیڑت کے پتا نے دوست کے ساتھ مل کر اپنی بیٹی کو بابا کے حوالے کیا تھا پی سی سی آئی آگامی آئی پیل کو لے کر پاس دینوں کی بیٹھا کرنے جا رہی ہے جس میں آئی پیل ٹیم مالکوں کے ساتھ بات چیت ہوگی یہ بیٹھا تین سے چھے اگست کو ڈلی میں اور سات اگست کو ممبئی میں ہوگی رجت چوہان کے اتحاس رچتے ہوئے تیر اندازی ورلڈ چیمپنشپ میں جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں رجت نے یہ کامیابی منز کمپاؤن میں حاصل کی ہے رجت چوہان ایشن گیمز میں گولڈ میل جیتنے والے تین کے بھی صدد سے تھے رشی قپور پھر اپنے ٹویٹ کو لے کر ویوادوں میں ہیں ابھی نیٹری ہماکوریشی کے جنم دن پر رشی نے ٹویٹ پر ایک تصویر کے ساتھ ایک میسیج میں لکھا ہے کہ آپ کا وزن جتنا زیادہ ہوگا آپ کا کدناپ ہونا اتنا ہی مشکل ہوگا کیک کھائیے اور سرکشت رہیے اس کے بعد رشی کی آلوچنا بھی شروع ہوئی فلم ایکٹریس انوشکہ شرما نے کہا ہے کہ ابھی ان کے کریئر کا اچھا سمیں چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے میرے لیے چیزیں ہو رہی ہیں میں خوش ہوں ایکٹنگ کے ساتھ میں ایک فلم کا پروڈکشن کی کر رہی ہوں